بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے کسی شکین بھائی کا فائدہ ہو جائے گا دوستو تیتر کے بچوں کا جو پورٹ ہے یہ عام روٹین میں کافی ہمارے پاس میسج آتے ہیں کہ ہمارے تیتر کے بچوں کے پورٹ بند ہو چکے ہیں اور وہ مر گئے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس تیتر کے بچے موجود ہیں یا آپ کے سامنے تیتر کے بچے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پورٹ بند نہ ہو تو پھر آپ کو صحیح خوراک کا انتخاب کرنا ہوگا اگر آپ صحیح خوراک کا انتخاب نہیں کریں گے اول فال اپنے تیتر کے بچوں کو کھلاتے رہیں گے اور اپنی استادیاں دکھاتے رہیں گے تو میں جب بھی اپنے دوستوں کو کوئی بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ تیتر کے بچوں کو کیا خوراک دینی چاہیے تو میں صرف ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو پانی سے بچائیں پانی چاہے جتنی سخت قسم کی گرمی بھی ہونا تو آپ ان کو دن میں صرف ایک بار پانی دیں پانی آپ کے کیج کے اندر رکھا رہنے اگر رکھا رہے گا تو تیتر کے بچے بیمار ہوتے رہیں گے اگر آپ پانی کی روٹین چینج کر دیں گے میرے کہنے کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تیتر کے بچے کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور رہی خوراک کی بات تو مربانی کر کے اپنے تیتر کے بچوں کو باجرے دالے نہ کھلایا کریں جب آج چھوٹا بچہ چوزا ہوتا ہے کم از کم اس کو ایک مہینہ یا دو مہینہ فیڈ دیا کریں چودہ نمبر فیڈ جدید والوں کی بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ چودہ نمبر فیڈ اور جدید والوں کی جدید والوں کی فیڈ اچھی فیڈ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو آپ پیس کے صبح اور شام استعمال کرویں اور اپنے سامنے ان کو کھانے کو دیں اور زمین پر پھیلا دیں ریت ہے تو ریت پہ پھیلا دیں تاکہ وہ خود جو ہے وہ ڈھونڈنے سے ایکٹیوٹی وہ زیادہ ہوگی اس سے آپ کا جو چوزا ہوگا تیتر کا وہ ہیلدی رہے گا برطن میں اگر آپ ڈال کے رکھ دیں گے تو وہ آلس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھیلا کے اپنے چیزوں کو فیڈ ڈالیں اور فیڈ اپنے سامنے ڈالیں فیڈ ڈال کے آپ رفو چکرنا ہو جائیں اپنے تیتر کے بچوں کو اپنے سامنے فیڈ ڈالیں جب کھا لیں آپ کو لگے کہ تیتر کے بچوں نے فیڈ کھا لیے کسی کے گلے میں نہیں اٹکی ہوئی تو پھر آپ وہاں سے مطمئن ہو کے جا سکتے ہیں یہ لازمی آپ کیا کریں اپنے سامنے تیتر کے بچوں کو فیڈ ڈالیں کریں اور باقی اگر آپ کے علاقے میں دیمک ہے تو دیمک آپ کھلائیں اپنے تیتر کے بچوں کو بچوں کو بڑوں کو نہیں بچوں کو دیمک کھلا سکتے ہیں وہ بھی ایک مہینہ دو مہینہ ایک دو مہینہ آپ فیڈ دیں پھر اس کے بعد آپ ڈالیں دیں باجرے دیں سبزے دیں جو مرضی دیں وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ یہ روٹین آپ اپنائیں گے تو آپ کے تیتر کے بچوں کے پورٹ کبھی بھی بند نہیں ہوں گی اچھا فرض کریں آپ کے تیتر کے بچوں کے پورٹ بند ہو جاتے ہیں تو اس کو کھولنے کا بھی ایک بہت آسان طریق ہے ڈائی گیس کا ایک ڈراب ملتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کالک کا ایک ڈراب ملتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سیب کا سرکہ جو ہے وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں ہم روٹین میں یہ کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں جب پانی ہم ان کو دیتے ہیں تو اس میں دو سے تین کترے ہم کالک ڈراب کے مکس کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ان کو خوراک میں مسئلہ ہو تو وہ حضم ہو جائے اور وہ پوٹیا خالی کر جائے تو یہ بھی آپ خیال کیا کریں کالک ڈراب یا ڈائی گیس یہ دو کیپسول ملتے ہیں یہ پانی میں مکس کر کے آپ اچھا ان کو ویسے ڈیکٹ بھی دے سکتے ہیں ان کا پوٹا کھولنے کے لئے ڈیکٹ بھی دے سکتے ہیں پانی میں مکس کر دیں تو بہتر ہے انشاءاللہ پوٹ بند نہیں ہوگا پوٹ بند اسی وجہ سے ہوگا یا آپ باجرہ دیں گے ان کو باجرے سے ان کا پوٹ چھوٹے بچوں کا باجرہ سے پوٹ بند ہو جاتا ہے باجرے کا انتخاب نہ کریں چودہ نمبر فیڈ کا انتخاب کریں انشاءاللہ آپ روٹین اپنائیں گے آپ کے تیتر کے بچے نہ پوٹ سے مریں گے نہ بیماری سے مریں گے امید کافی ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بائی کو دیں اجازت اللہ حافظ